اس وجہ سے جو ہنا بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پر اٹھا تھا اس کے بعد جو ہم لوگ نے یہاں سے لکنیاں جمع کی تھی ڈیڑھ سو رو پہ کلو اٹھا ہے ایک کلو اٹھا یوٹیوب پہ رہی ہوں میں اپنے وفات کے لیے یہاں پر بلکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیحت ادا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا ہے اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں روزگار ادا کریں یہ تھی ہماری چوٹی سی دعا چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چوٹی سی ریکویسٹ آتی ہے جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو پاس آنیاب تک پہنچے گے اور جیتنے بیبین بھائیوں میں دیکھ رہے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ اور آپ یہاں پر دیکھیں آج یہاں سے یہ رائے جو ہےنا کٹنا شروع ہو گیا یہاں پر جن کے جانوار ہیں وہ انہوں نے خریدا ہوا ہے اور یہ کٹ کٹ کے حاصل کے لے کر جا رہے ہیں اس طرح انہوں نے رائے کو نہیں پکایا پچھلے سال انہوں نے رائے کو پکایا تھا اور رائے کٹا تھا اس کے بعد جو ہم لوگ نے یہاں سے لکڑیاں جمع کی تھی تو اس طرح یہ گیلاں گیلا بھی کچھا ہے رائے تو انہوں نے کچھ رائے کو بیچ دیا ہے اور یہاں پر ہمیں لکڑیاں جمع کرنے کو نہیں ملیں گی کیونکہ یہاں پر لکڑیاں بچنے آپ دیکھیں یہاں بالکل کیونکہ یہ گیل ہے جانوروں کے لیے کٹ رہے ہیں اب یہ کچھا ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے نیچے سے کٹ رہے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے اور جن لوگ انہیں خریدا ہوا ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ بچا ہوا ہے دیکھیں ماشاء اللہ محول جو ہنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ ویڈیو زیادہ اپلوٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ہاں یوٹیوپر کوئی سپورٹ نہیں کرتا اس لئے ہم لوگ جانا ویڈیو نہیں بھیرے اتنی ہم لوگ محنت کرتے ہیں اتنا دور جاتے ہیں گھر سے کافی دور جا کے ویڈیو کو بنانا اور جانا آپ کو پتہ ہمارے لئے مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو اس وجہ سے مشکل سے ہم لوگ بناتے ہیں لیکن آپ سب ہمیں سپورٹ نہیں کرتے اس لئے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر ہم لوگ جو ٹوٹ پر زیادہ ویڈیو نہیں ڈالتے اور اگر نہ ڈالیں پھر بھی مجبوری ہے کیونکہ چانل بنا ہوا ہے پھر بھی نقصان ہمیں ہی ہے تو ڈالتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دل بہت ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور مزید آپ دیکھیں یہاں سے ماشاء اللہ کتا خوبصورت محول لگ رہا ہے ہر طرف کئی سے کٹی ہوئی ہے رایا کہی پر کھڑا ہوا ہے بہت خوبصورت رایا لگ رہا ہے اور اتنی محنت جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ آپ سب کے لئے کر رہے ہیں وہاں سے یہاں چل کر آنا ادھر ادھر جانا جو ہنا محنت کرنا یہ آپ سب کے لئے ہم لوگ کرتے ہیں پھر آپ لوگ بھی ہمتنا سپورٹ کیا کریں جس طرح ہم آپ لوگ کے لئے محنت کر رہے ہیں آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اگر آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں گے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے ویڈیو کو سکٹ نہیں کریں گے اور ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ سب کی بہت محربانی ہوگی اور مزید آگے دیکھیں یہاں پر جہانا بہت خوبصورت ملاگ رہا ہے یہ بکریاں چرانے کے لئے ہیں اور یہ بکریاں چرانے ہیں بچیاں بکریاں بھو شوق سے کھاری ہیں یہ گاس جس طرح ہمارا ٹک ٹوک پر ساتھ دیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارا یوٹیوب پر ساتھ دیں کچھ لوگ ہمارا ساتھ دے بھی رہے ہیں کیونکہ میری بار بار آپ سے یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارا یوٹیوب پر ساتھ دیں گے تو ہمارا چینل جو ہنا منوٹائز ہو جائے گا اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا میں یوٹیوب پر رہی اپنے فائدے کے لئے اپنے واحد کے لئے یہاں پر بلکل نہیں ہے میں جب دیکھتی تھی کسی غریب کو دیکھتی تھی کسی کا حال دیکھتی تھی اس حال میں لوگ ہیں پھر میں نے بہت سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں ان کے لئے پھر میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب چینل بناتی ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ انھیں بنایا ہے بہت سے لوگ ہیلپ بھی کر رہے ہیں لیکن میری بھی خواہش ہے کہ جو لوگ بہت جانا پریشان ہیں جن کا بہت زیادہ روزگار نہیں ہے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے گھر گھر کی کوئی سہولت نہیں ہے جیسے جھوپڑیاں بنائیں ہیں انہوں کو دیکھ کر بہت دل میں دکھ ہوتا ہے تو میری خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو چلو کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں اور یہ خواہش میری آپ لوگوں آپ لوگوں کی سپورٹ سے پوری ہوگی اور مزید آپ دیکھیں پاکستان کی اتنے حالات جو جس طرح کے چل رہے ہیں اتنی مہ گئی ہو چکی ہے آٹا پانچ ہزار پر پہنچ چکا ہے پھر ابھی کچھ کم کیا تھا لیکن پانچ ہزار سے بھی زیادہ چلا گیا ہے اوپر اور ڈیڑھ سا اور پہ کلو ہے آٹا تو آپ خود حساب بنائیں کہ کتنا بنتا ہے مان کا اس وجہ سے جو ہنا بہت زیادہ پریشان ہے یہاں پر لوگ یہاں پر کیا پاکستانی پریشان ہے اس وجہ سے سے بہت سے لوگ ہیں ایک کلو یا دو کلو یا پانچ کلو کے شاپر میں آٹا لیتے وہ بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی دس کلو کی فال оставfectee لیکن آپ جن کا روز گاد نہیں ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہے وہ ایک کلو بھی آٹا لے رہے ہیں شاپر میں لے کر آتے ہیں ایک کلو کی اتنا ہزار اس میں کیا ہوتا ہے کسی کا پہٹ بھرتے کسی کا نہیں بڑھتا کوئی بھوکا سوتا ہے کوئی پیٹ بھر کے سوتا ہے خاص کر ماں بھوکے سو جاتے بچوں کا پیٹ بھرتے لیکن وہ ماں باپ بھی تو انسان ہے آخر ان کا بھی تو پیٹ مانگتا ہے روٹی صرف دیکھیں آپ ہر ہر غریب کا یہی حال ہے ہر غریب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے اتنی مہنگائی کی وجہ سے غریب جانا زمین میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے غریب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا کس طرح کپڑے لیتے ہیں تو جوتے نہیں ہوتے جوتے لیتے ہیں تو بچوں کی بھوک ستاتی ہے قریب کو اور اوروں کی بات کریوں اوروں کا دکھ دیکھ کر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جب اپنے گھر کا حال یہی ہے میرا اب میں نے بھی کل میرے بچے صبح سے صبح سے بھوک رہتے ہیں اور رات ہم لوگوں نے تقریبا سات آٹھ بجے ہم لوگوں نے رکھائی تھی اور بچے بہت زیادہ پریشان تھے بھوک کی وجہ سے بہت زوری محسوس کر رہتے ہیں وہاں گی رہتے ہیں وہاں گی رہتے ہیں تو ہم لوگ شام کو اس اس ٹائم میرے میاں آئے آٹھا لے کر آئے پھر ہم لوگوں کو بناتے بناتے کافی ٹائم ہو گیا لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کر بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے یہ تو میرا میرا یہ حال ہے تو اور ماں کو کیا حال ہوتا ہوگا اور ماں باب کا غریب خاص کر غریب لوگ اس مشکل میں فسے ہوئے ہیں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں غریبوں کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے نا عذاب بن چکا ہے یہ اتنا مہنگئی میں دیکھیں آٹھا لیتے ہیں تو کچھ اور کھانے کو پینے کو نہیں ملتا آٹھا آٹھا نہیں لیتا کچھ اور لیتے ہیں تو پھر آٹھا نہیں لیا جا سکتا ہے اتنی مہنگئی میں غریب کہاں جائے اور کیا کریں اچھا اور بڑے بچے تو وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن یقین کرے کل صبح جو ہے نا عمر کل صبح سے عمر بھی بھوکا تھا ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اتنی نہیں تھی کہ ہم دا سر پہ کیس کو صبح صبح کچھ لے کر دے دیتے ہیں اور وہ پیٹ بھار لیتا تو بہت زیادہ پریشان تھے ہم لوگ سارا دن وہ روتا رہا ہے اور اس ٹائم تو اس کا جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا اس کو سنبھالنا اتنا رویا اتنا رویا کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں اور پھر اس ٹائم جب میرے میاں آئے تو تین چار سو رپے کما کے آئے تھے دو ساو کا آٹھا لیا اور بھی سبزی سبزی وغیرہ لی سبان لیا اور اسے دا سر پہ پر شام کو دیئے اس نے جو انا کیک لیا اور وہ کھایا روٹی بننے تک اس کو تھوڑا سو حسنہ ملائے اتنا سا بچہ اتنا بھوک میں رہے تو بتائیں گریب کیا کرے اتنے بچے اتنے سے چھوٹے سے بچے کے لیے گریبوں کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے بچے کو ایک دا سر پہ کی چیز ہی خرید کا دے سگے اتنی پوزیشن نہیں ہے جب تک شوہر گھر پر نہیں آتا بچے بیوی چاہے بوک سے مر جائیں کچھ ہو جائے یہ غریبوں کا یہ حال ہے اور آگے دیکھیں کہ آگے شوہر کو مزدوری ملتی ہے یا نہیں ملتی اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ امیر لوگوں کے پاس تو پوزیشن ہے وہ تو لے سکتے ہیں داس ہزار پہ آٹھا چلا جائے پھر بھی وہ لے سکتے ہیں اگر فوری امیر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پھر دیس بیس ہزار کی جا کر وہ دکان سے ادھار لیتے ہیں تو وہ بھی انہیں مل جاتا ہے لیکن ہم جیسے غریب لوگ اگر ایک سو رپے کی ادھار لے نہ ہمیں ادھار نہیں ملتا کیونکہ آگے دکان والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ ایک رپے کی چیز لے سکے سو رپے یہ کہاں سے جائے گا تو اس وجہ سے غریب بلکل ہی نہ تو غریب کو ادھار مل سکتی ہے کیونکہ غریب کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ غریب ادھار واپس دے سکے اور دینے والا بھی سچا ہوتے کیونکہ اس نے بھی دکان میں ڈالنا ہوتا ہے اسی دکان سے نکال کر اسی دکان میں ڈالنا ہوتا ہے تو غریب اب اب سب مجھے یہ بتاؤ کہ غریب کیا کرے اور کہاں سہلا ہے کہاں سکائے اتنا جو آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور چھوڑو اور سب چیزوں کو چھوڑو گی کو چھوڑو چینی کو چھوڑو پتی کو چھوڑو لیکن آٹے کے بغیر نہیں نکتی اب آٹا اتنا مہنگا ہو چکا ہے اس اس میں اس اتنے مہنگے آٹے کو غریب کہاں سے خریدے گا اور کیا سے خریدے گا آج تو ہمارے پاس چلو یہ ہے کہ آج ہم دو سو کا خرید لیتے ہیں لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک ارپیا نہیں ہوتا اور آٹا نہیں ہوتا تو وہ ڈیڑھ سو رپے کلو آٹا ہے ایک کلو آٹا ہم کہاں سے لیں گے آدھا کلو کی ہمارے پاس کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آدھا کلو کی بھی پوزیشن نہیں ہوتی آٹے کی اور جب آدھا کلو کی پوزیشن نہیں ہوتی تو بچے دس دن بھی بھوک کے بیٹھیں تو بیٹھنا پڑتا ہے ہمیں کیونکہ غریب ہیں ہم لوگ نہیں ہے اتنی پوزیشن کہ ہم خرید سکیں آٹا اب چلتے ہیں گھر مسید آپ کو گھر دیکھتے ہیں عمر بھی آ رہا ہے میرے پاس ہی تو چلیں پھر تو اب ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں گھر آ چکے ہیں اور میرا اکنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کی مجھے سپورٹ ملے گی اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا اس سے میں کسی کی مدد کر سکوں گی زیادہ نہیں تو کم اپنے بچوں کا بھی مستقبل بنا سکوں گی اور دوسروں کے بھی ہیلپ کر سکوں گی اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیس اسی طرح ہمارا ساتھ دیں اور پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو درمیان میں سکپ مت کیا کریں کیونکہ آپ لوگ اگر ایک ویڈیو کو بھی پورا دیکھ لیں گے تو میرے بہت زیادہ خائدہ ہو جائے گا اور پلیس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں مزید ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت اللہ حافظ